میاں نواز شریف کی زیر صدارت لندن میں اہم پارٹی اجلاس مفتہ اسماعیل نے اپنا استیفہ نواز شریف کو پیش کر دیا میاں نواز شریف اور شہباز شریف نے اسحاق دیار کو وزیر خزانہ کے لیے نامزد کر دیا مفتہ اسماعیل نے کہا کہ وزارت آپ کی امانت تھی آپ نے ہی وزیر بنایا میاں نواز شریف نے مشکل ترین حالات میں ذیمہ داریاں سنبھالنے پر مفتہ اسماعیل کی کوششوں کو سرہا سوشل میڈیا پر وزیراعظم کی مبینہ آڈیو لیگس مسلم لیگ نون کی قیادت کا مبینہ آڈیو پر وزیراعظم سے رابطہ وزیراعظم کو آڈیو سے متعلق آگاہ کر دیا گیا وزیراعظم کی لیگی رہنماوں کو معاملے کا تفصیلی جائزہ لینے کی ہدایت رابطے کے دوران معاملے کی تحقیقات پر بھی مشاورت ہوئی مبینہ آڈیو پر اہم وزیر کی ڈیوٹی لگا دی گئی آڈیو لیگ کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے سربرا پی دی این مرانہ فضل رحمان کا مطاربہ کہتے ہیں کہ ساکھ ڈار کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے عمران خان ملک کا بیڑا غرق کرنے آئے تھے مزید بولے کہ سیلاب سے چاروں صوبے متاثر ہوئے ہیں وفاقی حکومت کی سطح تک ستر عرب روپے کا اعلان کیا گیا ہے وزیر اطلاعات مری مارنگزیب کہتی ہیں کہ آڈیو ثبوت ہے کہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوا اور نہ کسی کو کوئی ناجائز فائدہ پہنچایا گیا بھارت سے بزلی کا پلانٹ عمران حکومت کی پالسی اور قانون کے مطابق آیا عمران خان کو غصہ اور تکلیف ہی یہ ہے کہ آڈیو سے کوئی غیر قانونی چیز برامت نہ ہو سکی تلال چودری کا کہنا ہے کہ عمران خان نے عوام سے جھوٹ بولا رہنما نون لیگ تلال چودری بولے عمران خان کے سارے بیانی ناکام ہو چکے ہیں عمران خان ملکی حصال میں دعو پر لگا رہے ہیں کل کی موینہ آڈیو کی تحقیقات کی جا رہی ہے وزیراعظم نے دورہ انہلیکہ میں نئی روایت کام کر دی دورے کے دوران سرکاری خزانے سے کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا نہ صرف ذاتی بلکہ وفت میں شامل وزراء کے اخراجات بھی اپنی جیب سے ادا کیے وزیراعظم پنجاب کے طور پر بھی شہباز شریف نے ترخواہ سمیت کوئی سرکاری مراد نہیں لی تھی وزیراعظم کے طور پر سرکاری دوروں پر اٹھنے والے اخراجات بھی دس ساتھ تک ذاتی جیب سے ادا کیے تھے وزیراعظم کی زیر صدارت سلاح متاثرہ علاقوں سے متعلق اجلاس شہباز شریف نے لندن سے وزریا ویڈیو لنک بحالی کے کاموں کا جائزہ لیا وزیراعظم نے کہا کہ جنرل اسمیلی اجلاس میں اہام عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئیں سلاب سے تباہی اور بحالی کی کوششوں کے بارے میں آگاہ کیا عالمی لیڈرز کو موسمیاتی تبدیلی کے پاکستان پر تباک و نصرات سے متعلق بھی بتایا عالمی برادری اور پاکستانی اداروں کی کوششوں سے جلد مشکل سے نکل آئیں گے عالمی لیڈرز نے پاکستان کی مدد کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی نیو یورک میں اہم ملاقاتیں ملاقاتیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی مصر کے ہم منصب سے ملاقات پاکستان میں موجودہ سلابی سورتحال سے متعلق آگاہ کیا مصری وزیر خارجہ کا بلاول بھٹو زرداری سے سلاب سے ہوئے نقصانات پر افسوس کا اظہار وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے الجزائر کے ہم منصب کی بھی ملاقات بہامی دلچسپی کے امور پر تباہ دائے خیال کیا گیا ملاقات اقوامی متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77 اجلاس کی موقع پر پڑی سلام متاثرین کی مدد کے لیے دوست اور برادر ملک پیش پیش برادر ملک سعودی عرب سے اندادی سامان لے کر ایک اور تیارہ کراچی پہنچ گیا سعودی عرب سے اب تک سات اندادی تیارے پاکستان پہنچ چکے متحدہ عرب امراض کے جانب سے بھی سلام متاثرین کی مدد کا سرسلہ یو اے کی جانب سے دوسرا کارگو شپ اندادی سامان لے کر کراچی بندرگاہ پہنچ گیا اٹلی سے بھی اندادی سامان لے کر پہلا تیارہ کراچی آگئے سندھ پر سلابی ریلو کے بعد بیماریوں کے حملے متاثرہ علاقے وبائی امراض کا گھڑ بن گئے خیرپور ناتھن شاہ میں نوے فیصد سلام متاثرین ملیریا بخار میں مبتلا ہو گئے گزشتہ چوبیس کھنٹے میں ملیریا سے دو افراد جانبھک ہوئے روانسال ملیریا سے دو درجن سے زائد افراد جان سے ہاتھ ہو گئے تھے تھل میں ایک بچہ ملیریا سے انتقال کر گیا کمبر شہداد کوٹ میں بھی گیسٹرو اور ملیریا تیزی سے پھیلنے لگا مریضوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئے سلابی پانی کم ہونے پر متاثرین کی گھروں کو واپسی سندھ حکومت کا متاثرین کو واپسی کے لیے مفت ٹرانسپورٹ راشن دینے کا فیصلہ وزیر ٹرانسپورٹ شرجین مہمن کا ڈی سی ملیر ارفان میروانی اور ڈی سی ہیدر آباد سے رابطہ شرجین اینا مہمن کی دونوں ڈیپٹی کمیشنرز کو ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کی ہدا ہے شرجین اینا مہمن کہتے ہیں کہ سلاب اور بارشوں سے متاثرین افراد کو بہ آسانی اپنے گھروں تک پہنچایا جائے شرجین مہمن کی متاثرین کے گھر پہنچنے پر امدادی راشن پہنچانے کی گھرائے جنوبی پنجاب میں سلاب کی تباہکاریاں تونسا میں سلابی پانی اترنے کے بعد تباہی کے اثرات نمائیا سینکروں گھر ملوے کے دھیر میں تبدیل دکانیں اور بازار سلابی کٹاؤں کے نظر ہو گئے بجلی کا نظام بھی تباہ وحال نہ کیا جا سکا سلاب متاثرین کو پریشانی کا سامنا میاں جاوید لطیف سے اظہار ایک جہتی کے لیے شیخ اپورا مہتجاجی ریلی ریلی نے شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت ریلی شیخ اپورا کی سڑکوں پر عباد ہوا بہو کا قتل کیس سینئر صاحبی ایاز امیر کی اسلامباد کی ایفٹ کے چہری میں پیش ہی ایاز امیر کو ایک روز کے لیے جسمانے ڈیمانڈ پر پولس کے حوالے کر دیا گیا مقتولہ کے والد آج رات کنیڈا سے پاکستان پہنچیں گے سارا کی تدفین تک لاش پولی کلینک کے سرکھانے میں موجود مرکزی ملزم شاہ نواز اور سارا کا 18 زولائی کو چکوال میں نکاح ہوا تھا شاہ نواز اور سارا سکول میں بھی اکٹھے پڑتے تھے ڈینگی بے کابو ہو گیا قاتل وائرس کے پھیلاؤں میں خطرناک حد تک اضافہ گراتی میں 257 کیسز ریپورٹ اسلامباد میں ایک روز میں 104 نئے ڈینگی مریض سامنے آگئے پی فاکدار حکومت میں ڈینگی مریضوں کی تعداد 1923 ہو گئی لاہور میں ایک روز کے دوران مزید 186 مریضوں میں ڈینگی کی تشخیص ملک میں کرونا کے مزید 47 مریض سامنے آگئے 24 کھنٹے میں مصبت کیسز کے شرار سے پراشاریہ 38% ریکارڈ کی گئی قومی دارہ صحت کے مطابق کرونا کے 73 مریضوں کی حالت تشویشنا ایک روز میں سب سے زیادہ 13 کرونا مصبت کیسز لاہور میں ریکورڈ ہوئے پاک بطن میں دروار حضرت بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ کا نوری دروازہ جو زائرین کے لیے کھول دیا گیا نوری دروازے کو سجادہ نشین دیوان مودود مسود چشتی فاروقی نے کھولا قبالی اور صوفیانہ کلام بھی پیش کیا گیا نوری دروازہ کربلا کے شہدہ کے سوگ میں دس محرم کو چالیس روز کے لیے بند کیا گیا تھا استقبال ربیل اول پر منفرد انداز میں محفل ناتھ کراچی میں کماری کے سمندر میں محفل سجائے گئے شرکانے کشتیوں میں سوار ہو کرنا پیپڑی اوصلوں میں کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی اور بھارتی مظالم کے خلاف کشمیری اور پاکستانی برادری کا بھارتی سوارت خانے کے باہر احتجاج مظاہرے کا احتمام تحریک کشمیر نوروے نے کیا مظاہرین کی بھارتی مظالم کے خلاف شدید ناربادی ذہنی صحت اور کینسر سے آگاہی کے لیے ونٹیج کار ڈرائیو مہم پرانی گاڑیوں کے شوکین کی کلاسک کاروں کے ساتھ شرکت کر لکشری ونٹیج گاڑیاں عوام کے توجہوں کا مرکز بنی رہی